کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فوٹو کیمیکل سموک کو کنٹرول کریں تو ہم میں جو پلوٹنٹس ہیں پرائیمری پلوٹنٹس ان کو کنٹرول کرنا ہوگا ان کو کس طرح سے پرائیمری پلوٹنٹ جو اس کے اندر انوال ہوئے تھے اس میں کون کون سے آ جاتے ہیں اگر ہم کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پرائمری پلوٹنٹ انوال ہوئے تھے فوٹو کیمیکل سموک کے اندر اس میں نائٹروجن کے اکسائیڈز ہیں پلس ناکس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ جو چیز آ جاتی ہے وہ اوزون ہے سوری ہائیڈرو کاربنز ہیں اب ان دو کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے کیونکہ اوزون جو بنی ہے وہ بھی نائٹرک اکسائیڈ کی وجہ سے بنی ہے ٹروپوسفیرک اوزون تو وہ بھی سیکنڈری پلوٹنٹ ہے پین جو بنے ہیں وہ بھی سیکنڈری پلوٹنٹ ہیں تو اگر ہم یہ دو پرائمری پلوٹنٹ کو کنٹرول کر لیں ہائیڈرو کاربنز کو جو ایمیئین ہو رہی ہیں آٹوم وائل سے ہو رہی ہیں یا کیمیکل انڈسٹریز سے ہو رہی ہیں ان سے یا جو نائٹروجن کے اکسائیڈز ہیں وہ جو ہائی ٹیمپریچر پر برننگ سے بن رہے ہیں اگر ہم ان دو کو کنٹرول کر لیں تو ہم اوورال فوٹو کیمیکل سموک کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے جب یہ سیزن آتا ہے جس میں سموک فارمیشن کا فینامنا ہوتا ہے تو زیادہ تر انسٹرکشنز یہی دی جاتی ہیں کہ جہاں پر لو کوالٹی کول جو ہے وہ برن ہو رہا ہو جیسے انٹوں کے لیے بھٹے ہیں ان کو بند کروا دیا جاتا ہے کیوں ان کو وہ دو تین ماہ کے لیے بند کروایا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے ولٹائل آرکینک کمپاؤنڈ انوارنمنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں انکمپلیٹ کمبسچن ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو وہاں پر کم کروا دیا جائے تاکہ ہیڈرو کاربنز کم سے کم جائیں اور سیکنڈری پلوٹنٹ جو پین ہیں اور اوزون ہیں وہ کم سے کم بنیں تو مینز اگر فوٹو کیمیکل سموک کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں پہلے پرائمری پلوٹنٹس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے جو کہ ناکس اور ہیڈرو کاربن ہیں باقی ہر چیز سیکنڈری پلوٹنٹ ہے الڈی ہائٹز ہو گئے اوزون ہو گئی یا پین ہو گئے جو سٹرونگ آکسیڈائزنگ ایجنٹس بن رہے ہیں وہ سارے انہی پرائمری پلوٹنٹس کی وجہ سے بن رہے ہیں تو اب ہیڈرو کاربنز کو کس طرح سے کنٹرول کریں وہی جو میں نے بات کی کہ یا تو کمپلیٹ کمبسشن کروائیں ٹو سٹیج برننگ کروائیں کیٹلیٹک کنورورٹر یوز کریں یا ہم پیور جو ہے ہیڈرو ایسا کوئی فیول یوز کریں جو کہ انوارنمنٹل فرینڈلی ہو جیسے بائیو ڈیزل ہو گیا یا سین این جی ہو گئی کمپریس نیچرل گیس اس کو یوز کریں تاکہ ہیڈرو کاربنز کم سے کم انوارنمنٹ میں جا سکیں جتنی سمود برننگ ہوگی اور کمپلیٹ کمبسشن ہوگی وہ لٹائل آرگینک کمپاؤنڈز اتنے کم سے کم انوارنمنٹ میں جائیں گے اور جتنے کم وہ انوارنمنٹ میں جائیں گے اس کا مطلب اتنے ہی زیادہ آسانی سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں سیکنڈری پلوٹنٹس کو اور اگر ہم اس کی کنسنٹریشن پروفائل کی بات کریں کہ یہ کنٹرول تو اس طرح سے ممکن ہے ہزائیڈس ایفیکٹس ہم پہلے کے دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایریٹینٹو آئیز ہینڈ لنگز ہیں ڈیفرنٹ ڈیزیزز جو ہیں ریسپاریٹری ڈیزیززز اس کا ریزن بنتے ہیں تو ڈیسپاریٹری ڈیزیززز اسی پین کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں پروکزیسائل نائٹریٹ جو ہیں تو کنسنٹریشن پروفائل کی اگر ہم بات کر لیں کہ کس کس ٹائم میں یہ جو ہے وہ اکسیڈائزن ایجنٹس کی کنسنٹریشن میکسیمم ہوتی ہے سموک کے اندر تو کنسنٹریشن پروفائل میں ہم نے جیسے پہلے دیکھی تھی کہ این او اور این او ٹو کی ہم نے کنسنٹریشن پروفائل پہلے ڈسکس کی تھی کہ نائٹرک اکسائیڈ جو ہے وہ بنتی ہے ٹریفک رش آرز کے دوران جو ہائی ٹیمپریچر پر ایمینز ہیں سٹاگ گیس کی ایمینز ہیں اس میں نائٹرک اکسائیڈ ہوتی ہے جو خود بخود آکسیڈائز ہو کر نائٹروجن ڈائیکسائیڈ کے اندر کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اسی طرح سے اس کی بھی کنسنٹریشن پروفائل ہوگی کہ ٹریفک آرز کے اندر جو ٹریفک آرز ہیں اس میں پرائمری پلوٹنٹس بنیں گے جس کے اندر ہیڈرو کاربنز ہو گیا یا ناکس ہو گیا اور آفٹر ٹریفک آرز جو ہیں رییکشنز ہوں گے اور رییکشنز کے ریزیلٹ میں سیکنڈری پلوٹنٹ بنیں گے جو کہ پین ہے یا اوزون ہے تو مینز کہ ان کا جو پروڈکشن ٹائم ہوگا سیکنڈری پلوٹنٹ کا وہ جنرلی آفٹر دی ٹریفک آرز ہوتا ہے کیونکہ پرائمری رییکٹنٹس بنے ہیں پروڈ پلوٹنٹس بنے ہیں وہ رییکشن کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر سیکنڈری پلوٹنٹس کے کیمیکل رییکشن سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ اسی ٹائم پر نہیں شو ہوں گے بلکہ اس کے بعد ان کے ایفیکٹس شو ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ کنسنٹریشن پروفائل کہتے ہیں کہ کس کس ٹائم میں کنسنٹریشن ان کی زیادہ پریزنٹ ہوتی ہے انوارنمنٹ میں تو یہ جنرل کچھ چیزیں تھیں فوٹو کیمیکل سموک سے ریلیٹڈ نیکس جو ہے وہ ایسے ڈرین اور گلوبل وارمنگ آ جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی